لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کروگے تو بل ضرور وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا یعنی شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور نعمتوں کے لیے کہ صرف مال کا آنا ضروری نہیں ہے نعمت میں اچھی صحت اچھی بیوی اچھی اولاد اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے مرتے دم تک تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیوی تکلیف کے اوپر صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے نعمت کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلے گا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی اس طرح کا دین جو وائزین پیش کرتے ہیں اس دین کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی لئے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں اب اندازہ کریں یہ کونسا کریٹیریہ آپ نے بنا لی ہے ازمائش تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے یہ تو دجالی فدر ہے دجال لوگ کے یہ مسئلے تو حل کرے گا تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بارش برسا دے گا زمین سے سبزہ اگا دے گا تو لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے لوگوں کو یہی تو چاہیے تھا اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ آگ بتا رہا ہوگا دراصل وہ جنت ہوگی وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں پھینکے گا لیکن جائیں گے وہ جہنم میں اور اہل ایمان کو وہ قتل کر کے جب اپنی جہنم میں پھینکے گا وہ جا کے جنت میں نکلیں گے کیونکہ دجال بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش پند کے آئے گا تو اگر تم شکر گزاری کی رویش اختیار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا آپ سن نبی دعود میں حدیث ہے سن نسائی میں موجود ہے نبی اسلام نے حضرت مواز ابن جبل کو یہ نصیت کی تھی کہ مواز فرض نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا اللہم اعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم کے ساتھ بھی ہے اور ربی کے ساتھ بھی یہ دعا ہے ربی اعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کروں اس کی توفیق بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے کوئی شخص صرف اپنی کمپیٹنسی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں نہیں اچھیو کر سکتا ہمارا عقیدہ قدریہ والا نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں اور نہ جبریہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے کوئی کرواتا ہے نہیں درمیان میں ہم کوشش ہماری ہوگی پھر توفیق بھی مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور اس طریقے سے ہی معاملات آگے چلیں گے